بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے نویت سنت الاعتکاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات دعوت اسلامی کا ہفتہ بار سنت و برا اجتماد دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آج کی مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیف فرمائے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا پائبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ایسی ڈھارس دلاتا ہے یہ فرمان حدیث سنانے سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بروزق قیامت جو قیامت کا دن ہے اس دن ہم سب کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس سے ملاقات کی خواہش دل میں رکھتے ہیں یقینا ہر مسلمان چاہے گا کہ کسی طرح شافعے روز محشر ساکھیے کوسر اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو کوسر کے جام پلانے والے سلم سلم کی صدا بلند کر کے اپنے غلاموں کو پل سرات سے پار لگانے والے جب عیب کھل رہے ہوں تو اپنے کرم سے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ملاقات ہو جائے ہے نا ہر عاشق رسول کی یہ تمنہ ہے کیا possibility ہے کیا طریقہ ہے کیونکہ وہاں تو کروڑوں نہیں اور وہ خربوں لوگ ہوں گے ہاں یہ بات ذرا سمجھنی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر پچاس ہزار لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ایک شخصیت سے ہم سب ملنا چاہتے ہیں بہت مشکل ہے پچاس ہزار آدمی سے کوئی بندہ ملی نہیں سکتا لیکن جہاں کروڑوں نہیں عربوں بلکہ عربوں سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن تو ساری لوگ ہوں گے نا آٹھ عرب انسان تو اس وقت دنیا میں ہیں اور پھر قیامت تک کتنے آئیں گے حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سب بیدان محشر میں ہوں گے تو کتنا راش ہوگا کتنا کراؤڈ ہوگا آچھا چلے سارے مسلمان نہیں ہیں پھر بھی عربوں مسلمان تو ہوں گے اور اگر ہر مسلمان چاہے کہ نبی پاک سے ملنوں یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا پھر کیسے ہو سکتا طریقہ کار کیا طریقہ کار تو وہی بتائیں گے جن سے ملاقات کرنی ہے راستہ تو وہی بتائیں گے کوئی گیٹوے کوئی پاس کوئی پریورٹی لائن سبحان اللہ آو میں بتاتا ہوں نبی پاک نے اپنی ملاقات کا خودی طریقہ بیان فرما دیا اور آج میں وہ حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں پیارے آقا کہ جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا آئے 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 ساڑے تو کم ہی بن جائیں گے نا آقا سے ملاقات ہو جائے وہ بھی قیامت کے دن اللہ اکبر شاید آپ سمجھے نہیں مصافحہ اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام سے ہاتھ ملانا نبی پاک کے جسم اقدس سے اپنا جسم ٹچ کر لینا یہ کیا ہے پتا ہے آپ کو اس کی برکت اس کی سپیشلٹی پوچھنا ہو تو حضرت انس سے پوچھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا ایک دسترخان ٹائپ کا ایک بڑا سا کپڑا تھا جب بھی حضرت انس کو اس کو دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی نا تو آپ ہم کیا کرتے ہیں کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں حضرت انس کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی آپ واشنگ مشین میں نہیں ڈالتے تھے آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے کپڑے کو آگ میں ڈال دیتے تھے تھوڑی دیر ہوتی تھی تو کپڑا نکالتے کپڑا ویسے کا ویسے ہوتا محل سارا صاف ہو چکا ہوتا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کون سب طحیقہ ہے محل دور کرنے کا ہم پانی سے دھوتے ہیں آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں اور بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے نبی پاک نے اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے جب سے آقا نے چھوا ہے اس کپڑے کو دنیا کی آگ جلاتی ہی نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ نا کپڑے کو آقا ٹچ کر لے تو دنیا کی آگ نہ جلائے امتی کو ٹچ کر لے تو جہنم کی آگ کیسے جلائے وہ امیر علیہ سنت کا کیا پیارا شیر ہے مل کر پڑھ لیتے ہیں آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اچھا یہاں ایک اور وضعات سن لیں تاکہ پھر انشاءاللہ شیر کو پڑھیں گے تو اور مزا آئے گا لفظ گدا میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں گدا کہتے غلام کو بھکاری کو آقا کے در کا بھکاری ہوں ان کے در کا غلام ہوں تو پھر میں جو کچھ نہیں ہو نا اب مل کر پڑھیں آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو اب نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے نا تو درودِ پاک کسرہ سے پڑھنے انشاءاللہ ایک اور تصور دیتا ہوں آپ کو درودِ پاک پڑھنے کا ایک خوبصورت تصور ایک حدیثِ پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروزِ قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درودِ پاک پڑھے ہوں گے کبھی تصویحات میں ہونا درودِ پاک آپ پڑھ رہے ہوں ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ محشر کا میدان ہے میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کہ بہت رش ہے بہت کراؤڈ ہے بہت حجوم ہے آقا دور ہیں اور میں درود پڑھی جا رہا ہوں آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں یقین کرو جب یہ تصور آ جائے گا نا تصویر رکھنے کو جی نہیں چاہے گا بندہ کہے گا اور درود پڑھ لو کیونکہ آقا نہیں فرمایا نا جتنے زیادہ درود اتنا میرا قرب تو فضول کام چھوڑو یہ موبائل پر گھنٹوں گزارنا یہ فضول محفلیں یہ فضول باتیں غیبتیں ختم کریں اس کو وقت گزارے ذکر و درود میں پھر دیکھیں زندگی کا کیسا لطف آتا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کسرس سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ دو موضوعات پر مختصر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا ایک تو ایک ایسا کام جو نورملی ہم روزانہ کرتے ہیں مگر اس کی برکتیں کتنی ہیں اس کے فضائل کتنے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آج اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ایک دوسرا چونکہ پندرہ شوال المکرم شہدائے اہد کا عرص ہے اور یہ سیدو شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بھی عرص ہے تو کچھ ذکر اہد شریف بھی کریں گے کچھ ذکر انشاءاللہ سیدو شہدہ بھی کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ نبی پاک کے چہیتے چچا ہیں سیدو شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی اللہ امیر تیبہ کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے قدموں کی مدینہ منورہ میں بار بار حاضری بھی نصیف فرمائے تو اب انشاءاللہ جو پہلا کام جو میں نے بیان میں کہا کہ شروع میں میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جو ہم ڈیلی بیسٹس پر کرتے ہیں مگر وہ کیا ہے ایک واقعہ سنتے ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا وضو فرمایا اور پھر یقائق مسکرائے وضو کر کے سڈنلی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی مسکرائے تو پھر خود ہی سوال کرتے ہیں جانتے ہو کیوں مسکر آ رہا ہوں صحابہ نے ارس کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں آپ نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک روز نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا اور وضو کے بعد میرے آقا مسکرائے تھے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرائے پھر خود مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا کہ فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے اور سر کا مسا کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں آئے 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 کیا کمال کا توفہ ہے وضو کرنے سے جب چہرہ دھوتا ہے انسان چہرے کے گناہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ مسا کرتا ہے سر کے گناہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جڑ جاتے ہیں اللہ اکبر یہاں بہت خوبصورت بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صحابہ اکرام کی کمال کے دیوانے تھے پیارے آقا سے کیسا عشق تھا کہ پیارے آقا کی وہ سنتیں جس پر نبی پاک نے فرمایا عمل کرو اس پر تو کرتے ہی تھے مگر جس پر فرمایا نہیں بس پتا چل جائے کہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے نبی پاک نے یہ عمل کیا ہے اب اس کا حکم نہیں ہے مگر اس کو کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں سبحان اللہ گویا صحابہ اکرام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہو سنت رسول کی کس قدر اہمیت تھی یہاں میں ایک اور مدنی پھول بھی پیش کروں گا مگر میں کچھ اور مختصر واقعات کہ صحابہ اکرام کیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ عمل کیا کرتے جو سرور کائنات علیہ السلام کیا کرتے سبحان اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس عمر پر سرور کائنات علیہ السلام عمل کیا کرتے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا اگر میں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے کسی عمر کو چھوڑ دوں یعنی کسی کام کو چھوڑ دوں جو نبی پاک نے کیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے مو پھیرنے والا نہ ہو جاؤں اللہ اکبر اسی طرح میرے پیار اسلامی بھائیوں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا کہتے اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے لیے چھنے ہوئے آٹے والی روٹی نہیں بنائی حالکہ یہ حکم نہیں ہے مگر دیکھا کہ نبی پاک بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے کہتے بس زندگی پھر میں نے بھی بغیر چھنے آٹے والی روٹی کھانی ہے حضرت عثمان غنی نے ایک بار کیا کیا رضی اللہ عنہ اب بڑی عجیب بات ہے بکری کھانی ہے اس کا گوش کھانا ہے کمرے میں بیٹھ کر کھائیے جناب مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اچھا لاربلی کھانا کھانے کے بعد بندہ وضو کرتا ہے جو دوبارہ نماز پڑھنی ہے تازہ وضو بھی نہیں کیا اللہ اکبر پھر کہتے ہیں ایک دن اسی مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے بکری کی دستی کا گوش کھایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد وضو نہیں کیا تازہ وضو نہیں کیا نبی پاک با وضو تھے بس سرور کائنات علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی بس میں نے اپنے آقا کی اسی ادا کو ادا کر لیا کیا صحابہ ہیں کیا عشق ہے کیا انداز ہے بس پتا چل جائے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ادا کیا ہے اور سنو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے تو کمال کر دیا نا مکہ مکرمہ جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا آپ ذرا سنیے گا درخت اونچا تھا نورمالی درخت سے ہمارا امامہ یہ ہم الچتے کب ہیں کہ جب وہ درخت کی سائز چھوٹی ہو بندے کو سر جھکا کے گزرنا پڑے درخت اونچا ہے آپ نے خود اپرنا امامہ کھولا اور درخت کی شاک سے اس کو الچا دیا ٹھیک ہے یعنی وہ درخت کی شاک میں الچ گیا اور پھر اس کے بعد اسے پھر چھوڑایا اور آپ آگے چل دیئے تو صحابہ اکرام نے کہا جو آپ کے ساتھ تھے کہ یہ کیا کیا آپ نے آپ کا امامہ خود سے الچا نہیں آپ امامہ کھول رہے ہیں خود ہی الچا رہے ہیں اے اے عشق والوں کی باتی نرالی ہوتی ہے نا سبحان اللہ سنو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہی سے گزرا تھا تو اسی درخت کی شاخوں نے آپ علیہ السلام کا امامہ محبت سے تھام لیا تھا الفاظ تو سنو نا آقا کا امامہ محبت سے شاخوں نے تھام لیا تھا گویا امامہ شریف جو ہے شاخوں میں اٹک گیا یا الچ گیا جو ہم اپنی نارمل زبان میں کہتے ہیں مگر عشق والی زبان دیکھو کہ دیوانہ وار اس درخت کی شاخوں نے نبی پاک کے امامے کو تھام لیا تھا اچھا اس وقت جو درخت تھا وہ کتبیں بھی چھوٹا ہوگا جب ہی نبی پاک کے امامہ شریف کو اس نے بوسا دیا ہوگا اب درخت اونچا بھی ہو چکا تھا کہتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ السلام نے رکھ کر اپنا امامہ شریف اس سے الگ کیا چھوڑایا بس میں تو نبی پاک کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے نا یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مگر دیوانوں کو پتا چلتا گیا وہ کام کرتے گئے وہ کہتے ہیں عشق دے چلے یہ نمبر لے گئے عقل مندہ اہمی عمرہ گالیاں یہ عقل والے بعض اوقات باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں عشق والے جو ہے وہ نمبر لے جاتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوہ کے جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوہ کے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں لیکن یہاں جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے ہم باقیات تو سن رہے ہیں عشق میں اضافہ بھی ہو رہا ہے طبیت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے صحابہ اکرام کی ایسی امیر علیہ السنت نے نعرہ نہیں دیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی لیکن سیکھنے کو کیا ملا یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کی ادا پتا چل جائے اس ادا کو ادا کر رہے ہیں اور ہمیں جن باتوں کا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس پہ بھی مسلمان جو ہے وہ کتا ہی کر رہے ہیں بلکہ یہاں تو آج کے لئے ایک عجب فینامنا بن گیا ہے ایک عجب تھنکنگ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں جناب یہ سنت ہی ہے نا واجب تو نہیں ہے نا فرض تو نہیں ہے نا عمل نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا ارے تمہیں سنت کا کوئی احساسی نہیں ہے سنت ہے تو چھوڑنے کے لیے سنت ہے تو عمل نہ کرنے کے لیے یعنی یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے یعنی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نماز میں اب سنتیں چھوڑنے لگ گئی ہے فرض پڑھ لیتے ہیں بھائی واجب بدا کر لیتے ہیں سنت کی اہمیتی نظروں سے ختم ہو گئی ہے اچھا اب یہ حج کے دن آ رہے ہیں علماء اکرام جانتے ہیں جو میں کہنے جاؤں گا کہ جب حج کے دن آتے ہیں نا تو حج کے دنوں میں بھی منا میں ارفات میں یا دیگر جگہ پر یا حج پر جانے سے پہلے ہم سے لوگ آ کے سوال پتے کیا کرتے ہیں یہ منا میں رات گزارنا سنت ہی ہے نا نہ گزارے تو کوئی بقرہ تو نہیں دینا پڑے گا دم تو نہیں دینا پڑے گا اچھا یہ کام نہ کرے سنت ہی ہے نا ارے اللہ کے بندوں پھر حج کرنے آئے کیوں ہو اگر سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا نبی پاک کی اداوں کو ادا نہیں کرنا اتنا لمبا سفر کر کے تو بھی یہاں بھی رخصتیں ڈھونڈ رہے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے محبوب نے حج کیا ہے میں نے ان کے نقشے قدم پر ویسے ہی حج کرنا ہے تو یہ صحابہ اکرام کی ادا کو دیکھیں یہ جو کانسیپٹ کریئٹ ہوتا جا رہا ہے اللہ کرے کہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچے جن کا یہ مائنسیٹ بن گیا ہے کہ سنت ہی ہے کوئی بات نہیں آ رہا نہیں جناب حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے مو موڑا محمے سے نہیں ہے اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ آقا فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ ذرا غور کرے نا ایک طرف فرمارے ہیں جس نے سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں اور ایک طرف فرمارے ہیں جو سنت پر عمل کرنے والا وہ جنت میں ساتھ جائے گا یہ دو روڈ ہیں یہ دو شہرائیں ہیں ایک راستہ سنت سے دور رہ کر ہے جو نبی پاک سے دور کر دیتا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ آقا کے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا کمال ہے دعوت اسلامی والوں کا امیر علیہ السنت کو سلام ہے شکریہ دعوت اسلامی شکریہ امیر علیہ السنت کہ جس نے ہمیں سنتوں والا ماحول دے دیا بات بات پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سنتوں پر عمل کرنے کا جو نظام سنتوں کی بات کرنے کا جو نظام سنتوں کو ریوائد سنتوں کو زندہ کرنے کا جو الحمدللہ نظام دعوت اسلامی میں ہے وہ کہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آتا یہ امیر علیہ السنت نے بیڑا اٹھایا اور آج دنیا بھر میں لاکھوں کرونوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہم پر لیکن یہ بات ہم نے اور آگے تک پہنچانی ہے کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے جتنا سنتوں پر عمل کریں گے اتنا عشقِ رسول بھی دل میں بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ جب بندہ امامہ بانتا ہے صبح اٹھنے کے بعد تیار ہوتے وقت تو اسے پتا چلتا ہے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں جب چہرے پر داڑی ہوتی ہے نا تیل لگاتا ہے کنگی کرتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں جب وہ کھانا کھاتے وقت سیدھا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں الٹے ہاتھ سے بھی تو کھا سکتا تھا نہیں نہیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے پیاس بڑی لگی ہے بگر خود سے بیٹھ جاتا ہے لوگ بعض اوقات کھڑے ہو کر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں ارے بھائی کھڑے کھڑے پی لیتے عشقی کا جواب ہی آتا ہے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں لوگ بڑا کپڑے کے اندر جو مسواق لگاتے ہیں سبحان اللہ اور مسواق پر عمل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو عشقی رسول اگر بڑھانا ہے تو سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیے تو ان واقعات سے ایک تو ہمیں سنتوں کی اہمیت پتا چلتی ہے پھر آتا ہوں میں اس موضوع کی طرف کہ سبحان اللہ وضوع یہ کمال کی نعمت ہے مبارک ہو انہیں جو روزانہ کئی بار وضوع کرتے ہیں پانچوں وقت نماز پڑھنے والے کو کئی بار وضوع کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر وضوع کی آداب پر بھی عمل ہو وضوع کی باتوں پر بھی توجہ ہو نبی پاک کے انداز پر توجہ ہو تو پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں یہاں ایک اور بات بڑی خوبصونت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ جو فرمایا نا کہ چہرہ دونے سے چہرے کے گناہ ہاتھ دونے سے ہاتھ کے سر کا مسا کرنے سے سر کے اور پاؤں دونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی اسی مفہوم کی ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہاں صرف ان آزا یعنی ہاتھ سر اور پاؤں اور چہرے کے گناہ مراد نہیں ہیں بلکہ فرمایا وضوع کی برکت سے سارے یہاں تک کے دل اور دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہاں جب بندہ وضوع کرتا ہے نا تو یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں آپ نے وضاحت کی کہ یہ گناہ سغیرہ معاف ہوتے ہیں ہاں گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور بندوں کے حقوق اگر حقوق علیباد کا معاملہ ہے تو وہ صاحب حق سے معافی لیے بغیر معاف نہیں ہوتے تو بہرحال اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضوع کرے تو اس کے سارے آزا کے گناہ جو ہیں سغیرہ گناہ جو ہیں اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ والوں کو یہ باتیں نظر بھی آ جایا کرتی تھی امام آزم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب وضوع فرماتے تھے نا تو دوسرے لوگ آپ کے ساتھ وضوع کرتے تھے تو جو ان کے گناہ جھڑتے تھے نا آپ ان گناہوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے آپ کے ساتھ ہی کوئی بندہ وضوع کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے وضوع سے پانی ٹپا کر رہا ہے تو آپ نے کہا اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اس نے کہا میں نے توبہ کی اب ایک اور شخص وضوع کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی تیسرے بندے کو دیکھا وضوع کرتے ہوئے آپ نے کہا شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے اس نے کہا حضور میں نے توبہ کر لی یعنی آپ وضو کرتے ہوئے ان پانی کے کتروں میں ان لوگوں کے ٹپکتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے لیکن کمال آپ کی نگاہ ہے اور تقویٰ کیسا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میں لوگوں کے عہب نہیں دیکھنا چاہتا یہ جو مجھے کرم مجھے یہ نظر ملی ہے نا اے رب کریم مجھے اس کشف کو ختم فرما دے میں نہیں دیکھنا چاہتا اور آپ کی دعا قبول ہوئی گناہ تھے وہ نظر آنا بند ہو گئے اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں بھی بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے یہ تو چلیں پتا ہمیں حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کے عہب جاننا ان کو نظر آتے تھے انہوں نے دعا کر کے بند کروا دیئے اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کچھ لوگ تو کام ہی ہی کرتے ہیں یار یہ کدھر جاتا ہے ذرا معلوم کرو نا کچھ اس کے بارے میں پتا چل جائے اللہ اکبر اور اگر پتا چل جائے تو اب چین نہیں آتا کہ ذرا میسج چلائیں ذرا واتسپ چلائیں لوگوں کو بتائیں ہاں ہاں وہی جس نے اتری بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اس کا یہ پرابلم ہے اس کے بچے کا یہ پرابلم ہے اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے اگر زندگی میں کسی کے عیب پتا بھی چل جائے تو ہم پر واجب تو نہیں سب کو بتائیں ہم بھی تو انسان ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے عیب ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہمارے اکیلے میں کیے گئے اگر گناہ لوگوں کو پتا چل جائیں ہماری خطائیں لوگوں کو پتا چل جائیں تو کوئی مو نہ لگا ہے اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ چھپے رہے ہیں لیکن دوسروں کے عیبوں کی بڑی تلاش رہتی ہے نہ کریں ایسا زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کے عیبوں کی جستجوم بھی نہیں رہنا اور اگر کسی کا عیب پتا چل بھی جائے اچھا ایک پرابلم پتا ہے کیا کسی کا عیب پتا چلا کنفرم بھی نہیں کرتے معلوم پتا چلا وہ بات ہی جھوٹی تھی لیکن ہمیں تو بس موقع مل گیا دوسروں کو بتانے کا ایسا بالکل بھی نہ کریں یہ اتنا مضموم عمل ہے اللہ سکتار ہے وہ عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے تو ہمیں بھی اس کی ہم بندے ہیں ہمیں بھی عیبوں کو چھپانا ہے اور یاد رکھئے اگر کوئی کسی کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی عیب کھلتے ہیں تو وہ دنیا میں کسی کو مو دکھانے والا نہیں بند اچھا پھر ایک اور پرابلم پتا ہے کوئی شخص بچارہ غنا کرتا تھا غلط کام کرتا تھا توبہ کر لی اس نے وہ کام چھوڑ دیا اب بھی اس کو وہ کام یاد دلایا جاتا ہے تم تو پہلے یہ کرتے تھے نا اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو پچھلے کاموں پر پچھلے گناہوں پر آر دلائے گا ڈر ہے کہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو کبھی بھی زندگی میں کسی کو اگر کسی کا ماضی ایسا ہے اور اس نے توبہ کر لی اللہ کریم ہے بلکہ اولیاء اکرام کی صیرت تو پڑھونا یار کئی اولیاء اکرام ایسے تھے جو پہلے سے نیک نہیں تھے ڈاکو ڈاکو تھے حضرت فضیل بن ایاز مگر توبہ کی اور اولیاء کے سردار بن گئے ہیں تو اللہ کسی کی توبہ قبول فرما لے اور اس کو جناب ولیوں کا سردار بنا دے ہم کون ہوتے ہیں اس کو پچھلے معاملات پر آر دلانے والے تو بہرحال یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو ہم نے سمجھ لی ہے اب آئیے بڑی امیزنگ معلومات سچی بات یہ کہ جب میں نے یہ بیان تیار کر رہا تھا مجھے بھی زندگی میں پہلی بار یہ معلومات ملی ہے کہ وضوع کی ابتداء کیسے ہوگی وضوع سب سے پہلے کس نے کیا اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا غور سے سنیے گا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم ایک بار تواف فرما رہے تھے تو اس دوران کسی نے آپ کی کاندے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی تواف جاری رکھا جب ساتھ چکر پورے ہو گئے تو آپ نے فرمایا این سائل وہ سوال کرنے والا کدھر گیا تو وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے تو وہ کہتا ہے اسألوکا ان بدع الودوعی کیف کانا و این کان کہتا ہے حضور یہ فرمائیے کہ وضوع کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی اب مدینہ تو العلم ہے آپ تو آپ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو باب مدینہ تو العلم ہویا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا عرص کیا تھا اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا ویسفق الدماء کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ عرص کر رہے تھے مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری حمد و سنہ کرتے ہیں ہم میں کسی کو خلیفہ بنا دے انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اب رب کائنات کا جب یہ فرمان ہوا تو فرشتوں کو خوف ہوا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لگتا ہے بڑی جررت کر لی ہے اور اسی خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کا ثواف کرنے لگے اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کیا تم میری مغفرت و رضا چاہتے ہو عرش کیجی ہاں مولا ہم تیری تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیزیں ہمارے لگے سب سے بڑی خوشی ہے ہماری اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عرش کے لیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ فرشتیں وہاں پہنچ گئے اللہ پاک نے فرمایا کہ پہنچو تک ہاتھ دھولو تو فرشتوں نے ہاتھ دھولیے اللہ پاک نے فرمایا تم تمد مدو صلاحا تین بار کلی کرو تو فرشتوں نے تین بار کلی کی اللہ پاک نے فرمایا استنشکو صلاحا اب ناک میں تین بار پانی چڑھاؤ تو فرشتوں نے تین بار ناک میں پانی چڑھایا پھر فرمایا چہرے دھولو فرشتوں نے چہرے دھولیے اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھ دھولو فرشتوں نے ہاتھ دھولیے اللہ اکبر پھر حکم ہوا سر کا مسا کرو فرشتوں نے سر کا مسا بھی کیا آخر میں حکم ہوا اپنے پاؤں دھولو فرشتوں نے پاؤں بھی دھولیے اچھا سبحان اللہ ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے کیا فرشتوں کے بھی ہاتھ پہر ہیں کیا فرشتوں کے بھی ناک ہے وہ بھی کلی کر سکتے ہیں ان کے سر پہ مسا کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ سب آزا فرشتوں کے ہیں مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے اچھا اب جیسے حکم ہوا ایسا سب کو کر لیا اب فرشتوں نے فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو فرشتوں نے یہ بھی کر لیا اب فرشتوں نے جب یہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے کلی کرے تو مو کے اندر کے ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے چہرہ دھوئے تو چہرے کے پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہوں جب وہ سر کا مسا کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتوں نے عرص کیا مولا کیا یہ ساری برکتیں ساری رحمتیں صرف ہمارے لیے ہی خاص ہیں فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں اور جسے میں خلیفہ بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کی اولاد کیلئے بھی یہی فضیلت ہے آئے آئے سبحان اللہ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا اللہ کی طرف سے گویا انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئیں کہ جب جب وضو کریں گے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے اچھا پھر ہمیں تو اور آسانی بھی دے دی گئیں نا کبھی وضو کرنے جائیں سفر پر ہیں پانی نہیں ہے اب وضو کیسے کریں تو سبحان اللہ تیمم کی اجازت ملی اچھا یہ کیسے اجازت ملی یہ بھی ایک کمال کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام سمیت سفر پر تھے مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک سفر تھی راستے میں کسی جگہ بی بی عائشہ صدیقہ ہماری امی حضور طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گلے کا ہار کئی گم ہو گیا چنانچہ ہار کی تلاش میں کافلہ رک گیا اب رات ہو گئی اندھیرہ چاہ گیا تو حکم یہ ہوا کہ اب رات یہیں بسر کر لی جائے اب رات وہیں بسر ہو گئی اب نماز کا وقت آیا فجر میں تو سارا کافلہ بھی ہے اور پانی بھی نہیں ہے اچھا اس وقت تک تیمم کی اجازت نہیں ملی تھی اب بغیر پانی موضوع کا وقت اب نماز کا وقت جا رہا ہے پانی نہیں ہے تو اب سبحان اللہ پہارہ نمبر چھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے نازل ہوئی اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اور گٹوں تک پاؤں دھو اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب سترے ہو لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے پایا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے مو اور ہاتھوں کا اس سے مسا کرو اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب سترا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو سبحان اللہ یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو مٹی سے یا زمین کی جنس سے تیمم کرنے کی اجازت مل گئی صحابہ اکرام نے بڑا خوب فرمایا کہتے ماہیہ بی اولی برکتکم یا آل ابی بکر کہا اے آل ابو بکر یعنی اے اولاد ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کو ہماری امی حضور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اور بھی بہت ساری برکتیں پہنچی ہیں سبحان اللہ اچھا اب ان آیتوں میں اس آیت میں دو بڑی اہم باتیں بتا چلیں کہ وضو کے چار فرائض بیان ہوئے اور وضو کرنے کو نہ ملے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا اب بہر خوبصورت بات سنیے گا کہ امام غزالی رحمت اللہ اطلالے فرماتے ہیں کیا بات ہے امام غزالی کی دیکھو ہم بچپن سے سن رہے ہیں پانی ہو تو وضو کرو پانی نہ ہو تو تو اہمم کرو لیکن امام غزالی کیسی کمال کی بات لائے آپ فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل کے لیے اللہ کریم نے دو چیزیں مقرر فرمائی پانی یا مٹی پانی سے موضو یا غسل کرتے ہیں مٹی سے تو اہمم کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں دنیا میں یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں اب غور سے سنیے گا آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے پانی ڈالنا ہے پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دے پھر بھی آگ بجھ جاتی ہے سبحان اللہ تو فرماتے ہیں پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں لہٰذا جب مومن آدمی وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی استعمال کرتا ہے یا جناب مٹی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی اچھا دنیا میں آگ زیادہ ہو تو پانی بھی زیادہ چاہیے تھوڑا سا پانی بڑی آگ کو نہیں بجھاتا اور دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ آگ ہے مضبوط اتنی خطرناک آگ ہے جہنم کی وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے فرمایا لیکن برکت ایسی ہے کہ بندہ وضو کرتا رہے انشاءاللہ اس وضو کے پانی سے جہنم کی آگ اس کے لیے بجھ جائے گی انشاءاللہ کیا بات ہے اچھا اب ایک اور خوبصورت بات آج میں نے کہا نا وضو کے موضوع پر ایسی ایسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے اب اس کے چار فرض ہیں وضو کے چلو چار فرض دھورا بھی لیجئے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو تو آج تھوڑی سی دھورائے بھی ہو جائے وضو کے کتنے فرض ہیں پہلا فرض ہے چہرہ دھونا پہلا فرض کیا ہے دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا یہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا دوسرا فرض کیا ہے پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا دوسرا فرض کیا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا اور چوتھا فرض ہے ٹکھنوں سمیت پاؤں دھونا یہ چار فرض یاد رکھیں بعض وقت اس کا فائدہ پتے کیا ہوتا ہے آپ صبح اٹھے فجر کا وقت کم ہے یا آپ ٹرین میں جا رہے ہیں کبھی بعض لوگات سفر میں ہوتے ہیں بہت تھوڑی دیر ملتی ہے نماز بزو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے اب ہم کلی بھی کر رہے ہیں مسواق بھی کر رہے ہیں ناک میں پانی بھی چڑھا رہے ہیں فجر کا ٹائم ہی ختم ہو گیا نہیں ٹائم تھوڑا ہے چار فرض پر عمل کریں نماز عطا کر لیں تھا کہ آپ کی نماز پوری ہو جائے تو میرے حال چار فرض یاد ہو گئے اب آئیے کیا خوبصورت بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ روز قیامت عذاب بھی چاری ہیں چہرہ سیاہ ہو جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تب ید وجوہم وتسود وجوہم فرمایا جس دن کچھ مو اجالے چمکتے ہوں گے اور کچھ مو کالے ہو جائیں گے دوسرا آمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور تیسرا اور چوتھا عذاب کیا فرمایا سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیقضوا بالنواسی والاقدام قرآن کہتا ہے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے گویا اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہارے چہرے سیاں نہ پڑ جائیں بلکہ تمہارے چہرے چمکا دیے جائیں اپنے ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دیا جائے شانی سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائیں بلکہ تمہارے سر پر جنتی تاج سجا دیا جائے اے میرے بندوں پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں نہ پل سرات پر تمہارے قدم ٹک مگائیں بلکہ تم آرام سے پل سرات پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ کیا بات ہے وضو کی اگر بار بار وضو کرتے رہیں صحیح طریقے سے وضو کرتے رہیں اور سبحان اللہ اب اس کے اگر سائنٹیفکلی بات کی جائے تو اب تو یہ پروف ہو چکا ہے کہ جناب اگر وضو کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دپریشن یا کسی طریقی کی انزائیٹی ہے بندہ گھبرات میں ہے اس کا مو دھلا دیا جائے اس کے ہاتھ دھلا دیے جائیں تو اس کا جو ہے بہت سارا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے غور کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن جو ہے وہ کم ہے دیگر قوموں میں کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو مایوسی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح پچھلے سالوں میں جو کوویڈ آیا تھا بڑی لوگوں نے تحقیقیں کی کہ جناب دنیا کے کئی ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے چڑے گئے مگر مسلمانوں میں ہم نے اس کی ہلاکتیں یا اس کی تکلیفیں کم دیکھی جب بہت زیادہ تحقیق کی گئی تو ایک تحقیق یہ بھی آئی کہ کوویڈ میں بار بار کہا جاتا تھا اپنے ہاتھ کو دھویں اپنے مو کو دھویں اپنے ناک کو صاف کریں سبحان اللہ جو مسلمان وضو کرتے تھے وہ آٹومیٹکلی جراسیم سے پاک ہو رہے تھے اللہ نے ان کو بہت ساری مسئبتوں اور بلاؤں سے بچایا تو سبحان اللہ اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو وضو کے بہت سارے معاملات ہیں بلکہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ بڑی ٹینشن بڑی فکر بڑی تھکاوٹ مگر جیسے ہی وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے تو کتنے فریش ہو جاتے ہیں کتنا جناب ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر گیا ہے تو اب میں بات کرنا چاہوں گا میرے ان اسلامی بھائیوں سے جو پندرہ دن پہلے تو روزانہ وضو کر رہے تھے جو پندرہ دن پہلے تو ساری نمازیں پڑھ رہے تھے ارے ابھی پندرہ دنیں تو ہوئے ہیں کہاں چلے گئے ہو کیوں مسجدیں خالی ہو گئیں کیوں جناب وضو خانے پہ وہ نمازی وضو کرتے نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر ایسا نہ کریں میرے پیار اسلامی بھائی ہم صرف رمضان کے لیے نمازی نہ تھے ہم صرف رمضان کے لیے رب کے فرما بردار نہ تھے ارے رمضان میں تو ہماری پریکٹس کروائی گئی شیطان کو بند کر کے کہ آؤ ذرا مقابلے کی تیاری کر لو وہ کہتے ہیں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے شیطان کو بند کر کے ایک مہینہ پریکٹس کروائی گئی کہ تگڑے ہو جاؤ نا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی قومہ پر فرض کیے لعلکم تتکون تاکہ تقوی اختیار کرو ہمیں تو تقوی کی پریکٹس کروائی گئی تھی مگر یہ کیا ہوا کہ جیسی چاند نظر آیا وہ ایک سوشل میڈیا پر بڑی پوسٹ وائرل ہوئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد کر دیتے ہیں اور اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں یہ ہے وضو مبارکوں نے جو اتنا ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں کتنی برکتیں جسم کا محل جراسیم تو دور ہو ہی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے گناہ بھی دھل رہے ہیں نہ جاؤ مسجدوں سے دور آ جاؤ اگر کسی کا تعلق ٹوٹ گیا ہے کوئی نمازوں میں سستی اختیار کر گیا ہے کوئی رمضان کے بعد مسجدوں سے دور چلا گیا ہے ایسا نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں خدارہ پھر سے ایک بار اپنا تعلق جوڑ لیں اور شیطان کو یہ جواب دیں ہم نے رمضان میں بھی نمازیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ سارا سال نمازیں پڑھیں گے درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب اب میں کچھ باوضو رہنے کی جو برکتیں ہیں باوضو رہنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی میں بتا دوں ایک تو چلیں نماز کے لئے وضو کیا گناہ دھل گئے لیکن کوشش یہ کریں اپنی عادت یہ بنائیں کہ باوضو رہیں کوتل قلوب میں ہے مصطفی جانِ رحمت شفیعِ امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح ارش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جب بندہ باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے کاثر رہتی ہے اور اسے ارش تک پہنچنے سے کاثر رہتی ہے تو اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے ہیں تو باوضو سوئیں ایک اور جگہ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے واہ بھائی واہ حالت وضو میں دنیا سے جائیں گے تو شہادت کا مرتبہ ملے تو جیسی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں باوضو رہیں انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی اچھا پھر باوضو رہنے کے بڑے فضائل ہیں امام اہل سنت حضرت نے فرمایا کہ سات قسم کی برکتیں آپ نے تحریر فرمائیں کہ نمبر ایک جو باوضو رہتا ہے ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں کلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے اس کے آزا تصوی کرتے ہیں اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو جب سوئے اللہ پاک کچھ فرشتیں بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں موت کی سختیاں اس پر آسان ہو اور جب تک باوضو ہو امانِ الہی میں رہے تو سبحان اللہ کیا بات ہے امیرہ علیہ السنت کی آپ نے ہمیں مدنی نیک عمال میں یہ نیک عمل بھی دے دیا ہے کہ پورا دن باوضو رہیں اکثر باوضو رہیں تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اب روزانہ باوضو رہیں گے انشاءاللہ اچھا اب بہت ساری بیماریوں سے وضو میں بچت کیسی ہے سبحان اللہ وضو میں ہاتھ دھونے کی برکت سے ہاتھوں میں گرمی دانوں جلدی سوزش ایکزما وغیرہ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے وضو میں کلی اور مسواقی مدد سے ایڈز جیسی تکلیف دے بیماری موں کے کنارے پھٹنے مادے کے امراض اور بلغمی امراض سے حفاظت ہوتی ہے غرغرہ کرنے کی برکت سے گلے کے امراض سے نجات مل جاتی ہے ناک میں پانی چڑھانے کی برکت سے دائمی نزلہ اور ناک کے زخم وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے وضو میں چہرہ دونے کی برکت سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے اس کا مساج ہو جاتا ہے خون کا بہاؤ جو ہے وہ روا ہو جاتا ہے کوہنی پر تین بڑی رگے ہیں جت کا تعلق دل جگر اور دماغ سے ہے تو سبحان اللہ جو کونیوں سمیت ہاتھ دوتا ہے اس کے دل اور دماغ کو تقویت ملتی ہے کیا بات ہے سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہرق واقع ہے اس کا تعلق ریڑ کی ہڈی سے حرام مغز اور جوڑوں سے ہے جب بزو کرنے والا گردن کا مسا کرتا ہے تو سبحان اللہ ریڑ کی ہڈی سے جو برکی رو ہوتی ہے وہ شہرق میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام آسابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور آسابی نظام کو قوت حاصل مل جاتی ہے تو سبحان اللہ وضو کی تو کیا بات ہے اب وضو کرتے وقت ہمیں کچھ مذائف بھی بتائے گئے وہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وضو کے لیے نیت کرنا سنت معقدہ ہے لہٰذا نیت نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا تو نیت کر لیا کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں تو وضو کے لیے نیت ہونی چاہیے حدیث پاک میں ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا تو جب بھی وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں بلکہ حدیث پاک میں ہے جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی تمہارے کرامن قادمین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے تو بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھ لیا کریں جب تک وضو رہے گا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وضو کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا کریں ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدقین میں سے ہے جو دو مرتبہ پڑھے تو شہدہ میں شمار کیا جائے گا جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا کیا بات ہے وضو کرتے جائیں برکتیں لوٹتے جائیں اللہ مجھے بھی آپ کو پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیشہ با وضو رہنے کی توفیق اطاف فرمائے سب مل کر جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ اور وضو بھی باقیدہ پورا عمل ہے میرے بیان چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے ورنہ وضو کا ایک پورا پریکٹیکل ہے پورا طریقہ ہے بہت سارے اسلام بھائی بچپن سے وضو کر رہے ہیں ان سے پوچھو وضو کرنا کدھر سیخا وضو خانے پہ سیخا کیسے سیخا برابر والوں کو کرتے دیکھا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں آج تک کئی لوگ چومتے ہیں وضو میں کب کب چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں کسی کو چومتے دیکھا ہوگا تو وہ بھی ہم گھٹے چوم رہے ہوتے ہیں تو وضو میں تو یہ نہیں ہے تو وضو بھی سیکھنا پڑے گا کیونکہ وضو کے چار فرائز ہیں جس کے فرض بورے نہیں ہوں گے تو نمازی نہیں ہوگی پتہ چلا وضو بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی بے وضو تو قرآن پڑھنا قرآن کو ہاتھ لگانا ہے قرآن کو چھونا منع ہے حرام ہے پتہ چلا قرآن کی دلاوت کر رہے ہیں قرآن کھول کر اور بے وضو ہے وضو ٹھیک نہیں ہے تو وضو سیکھنا پڑے گا تو چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو چاہے غسل ہو ان تمام چیزوں کو ماشاءاللہ میں دوبارہ جیسے میں نے سنتوں کی بات کی نا میں نہیں سمجھتا دنیا میں جو نظام دعوت اسلامی کے پاس وضو غسل نماز دماز جنازہ اس طرح کی چیزوں کو سکھانے کا ہے اس سے پہلے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کمال ہے دعوت اسلامی کا تو خدارہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتبہ میں آیا کریں اس کے بعد جو مدرست المدینہ بالغان ہے اس میں شرکت کریں تو انشاءاللہ یہ بیسکس جو ہیں یہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے بہت سارے لوگ ہمیں ملے جب وہ مدنی کافلوں میں گئے انہوں نے جا کر کہا کہ پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پہلی بار وضو کا طریقہ پتا چلا ہے پہلی بار نماز کے فرائز پتا چلے ہیں شرمندہ بھی ہوئے تو آج آپ اگر اب تک نہیں گئے مدنی کافلوں میں یہ وضو کے فرائز شرائط اور واجبات نہیں سیکھے تو برائے کرم آپ اس پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو یہ ہمارے مدنی کافلے ہیں ہفتہ وار اجتماعات ہیں مدرست المدینہ بالغان ہیں اس میں ضرور شامل ہوں تاکہ یہ تمام باتیں ہم سیکھ سکیں اب آخر میں آج تھوڑا سا گلاس آدھ نہیں دے رہا آخر میں میں چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم سیدو شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں گے کیا بات ہے ان کی میرے آقا علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے میرے آقا کے یہ چہیتے چچا اور غزوہ اہد میں سات سو کے قریب مسلمان شریک ہوئے یاد رہے دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا غزوہ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ کی تعداد میں تھے وہاں لڑنے کا اتنا موقع نہیں ملا کیونکہ وہاں تو اللہ نے فرشتوں کی مدد پھیج دی تھی مسلمان تلوار اٹھاتے تھے اس سے پہلے ہی دشمن کا سر کلم ہو جاتا تھا صحابہ آکے تھے کہتے حضور ہم تو بھی تلوار اٹھاتے پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے تو حقہ علیہ السلام فرماتے تھے یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے تو اللہ پاک نے فرشتوں سے مدد فرمائی مگر غزوہ اہد یہاں میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ تمام وہ اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں غزوہ اہد کو ضرور پڑھیں سیرت مصطفیٰ میں سے یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس میں جتنی قرمانی کی داستانیں رکم ہوئی ہیں وہ کسی اور غزوے میں نہیں ہوئی صحابہ اکرام نے دیوانہ وعہ نبی پاک پر اپنی جانے قرمان کی آ کر نچھاور ہوئے پیارے آقا کے آگے ڈھال بن گئے خدا کی قسم اتنے واقعات ہیں بندہ پڑھتا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ وہی غزوہ ہے کہ جب حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک آپ کے پیچھے کھڑے تھے حضرت سعید کہتے حضرت سعید تھوڑا سا سر نیچے کر لیں کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے اپنا چہرہ اپنا سینہ آگے رکھتے اللہ اکبر نبی پاک حضرت سعید کے تیر چلانے کو کتنا پسند فرماتے کہ آپ تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تجھ پر قربان صحابی کہتے تھے حضرت سعید کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ نبی پاک فرمارے ہیں اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ وہی غزوہ ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ ترانہا نئے شادی شدہ ہیں اللہ اکبر اپنی زوجہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں سپرہ دن ہوئے ہیں شادی کو اور اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مدد کی حاجت ہے غزوے کا اعلان ہوتا ہے آپ دیوانہ وارگ میدان احد میں پہنچتے ہیں اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں جب آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے آپ کی لاش نہیں ملتی ہے آپ کا جنازہ نہیں ملتا ہے اب جناب جب غور کر رہے ہیں کہ مید کہاں ہے صحابہ نے کہاں حضور حنزلہ کی مید نہیں مل رہی نبی پاک نے فرمایا حنزلہ کو ملائکہ آسمان پر لے کر گئے ہیں حنزلہ کو وہاں غسل دیا جا رہا ہے اور جب آپ کا جنازہ واپس آیا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے اس لئے آپ کو غسین الملائکہ کہا گیا پوچھا گیا تو آپ کسی چیز کو نہیں دیکھا اور آپ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں آگئے اللہ اکبر کس کس قربانی کی داستان کی بات کی جائے آپ صحابہ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے ان کی تو بات تھی ہی تھی بچوں میں کیسا جذبہ تھا کہ حضرت رافع بن خدیج یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ بہت چھوٹی عمر تھی کہاں مجھے بھی غزوے میں شرکت کرنی ہے فرمایا تم چھوٹے ہو تو آپ اپنے انگوٹھوں پر کھڑے ہو گئے اپنا قد اوچا کر کے دکھا رہے ہیں دیکھیں حضور میرا قد بڑا ہے میں بھی بڑا ہو گیا ہوں اللہ اکبر یہ کوئی ٹوفی نہیں بٹ رہی تھی یہ کوئی ہالیڈی ٹریپ نہیں تھا یہ جان دینے کی بات ہو رہی ہے جب نبی پاک نے جذبہ دیکھا فرمایا ٹھیک ہے تم بھی غزوے میں شرکت کر لو اب جب یہ ہوا تو حضرت سمورہ آتے ہیں کہتے ہیں حضور اس کو پچھار دوں مجھے بھی غزوے میں شرکت کرنے دیں دونوں کی کشتی ہوتی ہے ارے یہ کیسی لڑائی ہے یہ کیسا جذبہ ہے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ نبی پاک پر اپنی جان قربان کر دیں اب مقابلہ ہوتا ہے حضرت سمورہ واقعی حضرت رافع کو پچھار دیتے ہیں نبی پاک انہیں بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اللہ اکبر ہر کوئی چاہ رہا ہے کسی طرح نبی پاک کے قدموں پر میری جان قربان ہو جائے میں اپنا سب کچھ پیارے آقا کی بارگاہ میں قربان کر دوں اور حضرت حمزہ حضرت حمزہ اللہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور اللہ کے شیر اسد اللہ بھی ہیں وحشی ایک غلام تھا بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے اس نے ان کا آقا جو تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم حمزہ کو کسی طرح میدان جن میں قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو وحشی جو ہے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئے ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے اور جیسی حضرت حمزہ نظر آئے ایک زور کا نیزہ مارا اور آپ کی ناف میں لگا اور آپ اس کے وجہ سے شہید ہو گئے اور اس کے بعد آپ کا معاذ اللہ آپ کی لاش کے ساتھ ٹکڑے کر کے آپ کے جسم سے جگر نکالا گیا آپ کا اور وہ بھی چبایا گیا یعنی بہت کے میدان میں مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا لیکن کمال کا جذبہ تھا ہر کو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح نبی پاک کی حفاظت رہے میرے آقا سلامت رہیں ہماری جانے قربان ہو جائیں ایک اور عظیم صحابی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہم شکل مصطفیٰ تھے کمال کی ہستی ہیں وہ مکہ کے شہزادے کہلاتے تھے بہت امیر شخصیت تھے ان کے ماباب بڑے پیسے والے تھے مگر جب آپ ایمان لائے آپ کے گھر والوں نے آپ کو مار مار کر گھر سے نکال دیا جب آقا کی بارگرہ میں آئے تو ایک چادر لپٹی ہوئی تھی کپڑے بھی پورے پہننے کے نہیں تھے پر نبی پاک کی زندگی میں پیارے آقا کے خدمت گزار بنے حضرت مصب بن عمیر وہ عظیم ہستی ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام پھیلانے کے لیے جس صحابی کو نبی پاک نے بھیجا تھا وہ حضرت مصب بن عمیر ہیں اور مدینہ میں جو اسلام پھیلا اس پہ بہت بڑا کردار حضرت مصب بن عمیر کا تھا اور پھر میرے آقا بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے مگر جب حضرت مصب بن عمیر آپ کو نبی پاک نے جھنڈا عطا فرمایا تھا غزوہ احد میں آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا ایک ہاتھ ظالموں نے کاٹ دیا آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا آپ نے اپنے بازووں سے جھنڈے کو سہارا دیا کئی زخم لگے آپ شہید ہو گئے اور جب آپ کی تتفین کا وقت آیا تو نبی پاک کو صحابہ نے کہا حضور کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہے سر چھپاتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں پیر چھپاتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حقہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو مکہ کا شہزادہ تھا جو ایک ایک لباس بڑا قیمتی پہنتا تھا مگر آج اس کو کفن دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پورا کپڑا نہیں ہے آپ نے فرمایا سر کو چھپا دو اور پیر پر گھانس ڈال دو اور پھر آپ کی تتفین کر دی گئی اللہ اکبر کس کس قربانی کی بات کی جائے جو صحابہ اکرام نے اہد کے میدان میں دی ہے اللہ شہدہ اہد کی کبروں پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے شہدہ اہد کی جو مزارات ہیں نا سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے سنو یہ وہ مزارات ہیں کہ جہاں پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے صحابہ اکرام بھی تشریف لے جایا کرتے اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار تو کمال کا ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدہ اکرام بھی اس کا سلام کا جواب دیں گے ہاں آج بھی جو شہدہ اہد پہ جاتا ہے مبارک ہو اسے مدینہ جانا نا تو روز جانا شہدہ اہد پر اللہ ہمیں بار بار حاضری عطا فرمائے یہ وہ اپنی قبروں پر آنے والے زائرین کو سلام کا جواب دیتے ہیں گویا ان کو سلامتی کی دعاوں سے نوازتے ہیں سبحان اللہ یہ اہد کا جب مارکہ ہو گیا نا اس کے چھالیس سال بعد فورٹی سکس یئرز کے بعد شہدہ اہد کی قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن اور ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے شہدہ اکرام کے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے دیکھا کہ ان کے جسموں پر ہاتھ رکھے زخم پر جب زخم سے ہاتھ اٹھاتے تو تازہ خون بہنا شروع ہو جاتا ایسا لگتا کہ ابھی دفن کیا ہے سبحان اللہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا غلامانِ مصطفیٰ کا بدن میلہ نہیں ہوتا کفن میلہ نہیں ہوتا تو یہ تو سبحان اللہ میرے آقا کے چہیتے صحابہ ہیں تو بہرحال آج پندرہ شوال جو ہے ان کی یاد بھی دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے اللہ شہدہ اہد پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش نازل فرمائے ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی مدینہ منورہ میں ایمان اور آفیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرمائے اور ہمیں مدینہ منورہ میں جنت البقی میں مدفن بھی نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد دعوت اسلامی کی ہفتہ بار اجتماع میں پڑھے جانے والے چھ درد پاک اور دو دعائیں آئیے مل کے پڑھنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں بزروں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلیہ وصحبی وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور کھڑا بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیہ وصلم جو شخص یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دی جاتے ہیں آئیے ہم اس دوشی کو ہی پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ محمد علامہ احمد صحابی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں کہ اس درود شہیر کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درود شہیر پڑھنے کا سباب ملتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما في علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام علیم و دوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے جب یہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے ہی ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد کما تحب وترضا لہ شفع عمم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرما نے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیام حضرت ابن عباس روایہ تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نے کیا لکھتے ہیں جزاللہ عنا محمد ما ہوا اہلو فرما نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا tutti لا 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 لااله الحلیم الكریم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اہلو الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش عظيم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد الحمدللہ ہر ہفتے شیخِ طریقت امیرِ سنت دامت برکاتور مدنی چینل پر ہفتہ بار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً سبع نوہ بج برائے راست ہفتہ بار مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں شیخِ طریقت امیرِ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطر قادری جزبی دامت برکاتور ملعالیہ سوالات کے جوابات بھی انعیت فرمائیں گے انشاءاللہ القریم تمام ذمہ داران و عشقان الرسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اسی طرح الحمدللہ ہفتہ بار مدنی مذاکرے میں ایک مدنی رسالے کے پڑھنے سننے کی ترغیب بھی شاید فرمائیاتی ہے اور پڑھنے اور لوگوں کو سننے اور لوگوں کو میوسنے اپنی خصوصی دعاوں سے بھی نوازتے ہیں آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے پانچوں نمازوں کے فضائل پانچوں نمازوں کے فضائل اس کا اعلان کیا جائے گا جو سوشل میڈیا مثلا وارسیب بغیرہ استعمال کرتے ہیں رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور دیر و برکتیں حاصل کیجئے مکتب دو مدینہ کا اعلان بھی سماعت فمالی دیئے امیر علیہ السلط حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطر قادری دامت برکاتہ مولالیہ کا اسلام میں پردے کی اہمیت پر لکھا گیا بہت ہی معلوماتی اور نیا رسالہ اسلامی پردہ اسلامی پردہ مکتب دو مدینہ سے حدیعتاً حاصل کیجئے اس رسالے کے متعلقے سے آپ جان سکیں گے چادر اور چار دیباری کی تعلیم کس نے دی کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے عورت کا میک اپ کرنا کیسا سسرال میں کس طرح پردہ کیا جائے لے پالک یعنی گود لینے والے بچے کا شرح حکم یہ رسالہ مکتب دو مدینہ کی کسی بھی شاخصے 35 روپیز انتیو سبہ میں حدیعتاً حاصل رہے ہیں اور یہ کیمت سب پاکستان علو کے لیے مدینہ کی قافلوں میں یا رب مصطفیٰ جو کوئی ہر شمسی ماہ کے پہلے جمعہ کو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو اس کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف فرما آمین بجائی قاتم نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ایک اور میں چاہتا ہوں ذکر اور دعا سے پہلے کچھ آپ سے بات کرنی تھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقہ نے رسول پیچھے تک موجود ہیں ماشاءاللہ لیکن بیان کے دوران شروع میں بلکہ آدھے بیان تک بھی بڑی کم تعداد ہوتی ہے اور پھر لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ظاہرہ کہ اگر آپ بیان پورا سنیں گے اچھا یہ لائف جا رہا ہے چلیں یہ سب کے لئے پھر ٹھیک ہے اگر یہ لائف جا رہا ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ ہفتہ وار اشتماع میں جلدی آیا کریں جہاں جہاں ہفتہ وار اشتماع آپ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں تو آپ جلدی آیا کریں انشاءاللہ تو اس کی بیان بھی آپ پورا سن لیں گے اس کی برکتیں بھی لوٹ لیں گے جب آنا ہی ہے آپ کراچی میں آپ اتنا دور سے آئے ہیں ٹریول کر کے آئے ہیں یا پورے پاکستان میں آپ جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں تو اپنے ہفتہ وار اشتماع میں جلدی پہنچ جائیں اگر کہیں مغرب کے بعد ہے تو وہ جلدی پہنچ جائیں جو بھی ٹائم آپ کو دیا گیا آپ ٹائم سے پندرہ بیس منٹ پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو ٹھیک جگہ مل جائیں اور وہاں جا کر آپ پراپر جو ہے وہ اشتماع میں شرکت کریں پھر اسی طرح شہر کراچی والوں کے لئے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں سے گاڑیاں وغیرہ چلائیں اور سب ساتھ مل کر آئیں باقی شہروں میں بھی اس طرح کریں جب مل کر آتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں راستے بھی دعائیں اور سرنتیں وغیرہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو علاقوں سے اس طرح مل کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا ماحول اور بنے گا اور پھر اشتماع کے بعد نئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بعض وقت بہت سارے اسلامیں ہمارے اشتماع میں آتے ہیں پہلی بار آتے ہیں تو ان سے ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اچھی انداز سے ملاقات کرنی چاہیے تو اس کی خوب برکتیں ملیں گی انشاءاللہ اور پھر سبحان اللہ ہمارا اشتماع صرف یہ ذکر دعا اور صلات و سلام تک نہیں ہوتا رات بلکہ یہیں آرام کریں صلات و توبہ کا سلسلہ ہوتا ہے پھر تحجد میں اٹھایا جاتا ہے تحجد میں دعا ہوتی ہے سبحان اللہ دعا کی قبولیت کا وقت شب جمعہ اور تحجد اس سے بڑی دعا کا موقع کیسے ملے گا تو یہ ملتا ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اور بعد اماعت فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے صلات و سلام ہوتا ہے اور اس کے بعد سمجھ لیں اشتماع اختتام بزیر ہوتا ہے اور مدنی کافلے سفر کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہفتہ وار اشتماع میں رات قیام بھی کیا کریں یہ رات احتکاف انشاءاللہ وہ بھی شب جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں گے تو جب صبح گھر جائیں گے نا واپس تو جھولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ کریم کے گھر میں رات گزرے گی تو انشاءاللہ کریم نے واپس جھولیاں بھر کر لٹانا ہے تو وقت زیادہ گزارا کریں اللہ پاکہ ہم سب کو ہفتہ وار اشتماع میں اول تاخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسالہ جو اعلان ہوا ہے اس کے لئے امیر علی سنت نے جو ہمیں دعا عطا فرمائی ہے کتنے پیارے ہمارے پیر و مرشد ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے رسالہ بھی عطا فرماتے ہیں ترغیب بھی دلاتے ہیں اور پڑھنے والوں کو پھر دعاوں سے بھی نوازتے ہیں آئیے سنتے ہیں دعا عطار ارشاد علی خباز رحمت اللہ عطار ماتی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو بدن کی خضا ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے اور روح کی خضا یعنی مانوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا وہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ یا رب المصطفیٰ جو کوئی سترہ صفقات کا رسالہ پانچوں نمازوں کے فضائل پڑھ یا سن لے اسے مسجد کی پہلی سخت میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ مانی اور اس کی بے حساب مقورت فرما اللہ مانی سلوالہ حبیب سلوالہ تعالی علیہ محمد سلوالہ حبیب سلوالہ تعالی علیہ محمد گمبہ دے خزرہ کا حسین تصور جمع کر درود پاک مشامل ہو جائیں پڑھئے سلوالہ و السلام علیہ یا رسول اللہ سلوالہ و السلام علیہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ السلام علیہ یا نور اللہ السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ السلام علیہ یا نور اللہ السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا حبیب اللہ السلام علیہ وَعَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ قَابَتُ اللَّهِ شَرِیف سَحَسِينَ تَصَبُورُ جَمْعَا کر ذِكْرُ اللَّهِ میں شامل ہو جائیے حَسْبِ رَبِّ جَلَّلَ اللَّهِ مَا فِي قَلْبِ غَيْرُ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهِ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ 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 موسیقی 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 السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ لَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ اتنی بڑی تعداد میں جب مسلمان جمع ہوں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہوا کرتا ہے ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے گناہگار کے آنسوں ندامت والے آنسوں اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں الحمدللہ رب العالمین وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وطب علينا يا مولانا انك انت التوأب الرحیم اللہم اعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك یا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا لا تآخذنا يوم القیامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللہم ارزقنا ايمانا كاملا ويقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا اللہ وطوبة نسوح وطوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغیر حساب یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قادي الحاجات اقدی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوب بنا بسترک الجمیل یا غفار الظنوب اغفر ظنوب بنا یا اللہ اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہیں اے اللہ مانتے ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اے رب کریم تو تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے اللہ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے اے اللہ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اے رب کریم اے رب کریم آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیاں گناہ بھی معاف کر دے اے کریم پروردگار اے پروردگار اگر تُو نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے تیرے سوا کون ہے مولا آج تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اتنا بڑا اجتماع ہے نجانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں اے اللہ مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ بھی لائف بھی ہوں گے اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے وے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے ماباپ کو بھی بخش دے ہمارے ماباپ کے گناہ معاف فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کو بخش دے اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما اے پروردگار ماہ رمضان میں جس طرح نمازوں اور عبادتوں کا جذبہ دیا اے اللہ سارا سال ہمیں نمازی بنا دے سارا سال عبادت کرنے والا بنا دے جن لوگوں کی نمازوں اور دیگر نیکیوں میں سستیاں ہو گئی ہیں اے اللہ انہیں پھر تیرے گھر کا مہمان بنا لے اے اللہ ہمیں روزانہ پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہم نے آج وضو کے فضائل سنے اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنا بھی نصیب فرما اور جو فضیلتوں میں ہم نے سنا کہ وضو کرنے والے کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ہمارے دلوں کو بھی اجیالہ کر دے اب بقیہ زندگی تیری اور تیرے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں بڑی امیدیں لیے آئے ہیں اے اللہ مانگنے کی رات ہے شبے اے اللہ آج تو حضرت حمزہ اور شہدہ اہد ردوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے عرص کی رات بھی ہے اے اللہ تجھے ان مبارک ہستیوں کا واسطہ اے پروردگار جترے ہاتھ اٹھے ہیں تُو نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے اے اللہ کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے کوئی بے روزگار آیا ہے کسی کی جناب اے رب کریم کسی کے روزگار میں مسائل ہیں کسی کی وہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اے اللہ کوئی کرزے میں ڈوب گیا ہے اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش نہ کریں تو کدھر جائیں اے مسیبتوں کو دور کرنے والے اے پریشانیوں کو حل کرنے والے اے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو رسک حلال عطا فرما کرزداروں کے کرزے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سخ نصیب فرما جن بچے بچیوں کے رشتے باقی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما جن کے رشتے ہو گئے ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما اے رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے ہماری دکھوں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے ہماری مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح تہبہ سے بدل دے اے اللہ بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے تیرے حبیب کا در دیکھے اے اللہ جلدی جلدی ہمیں ہر مین تیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما اے اللہ حاجیوں کے کافلے بن رہے ہیں خوش نصیب حاجی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہمیں کئی ایسے ہیں مولا جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا اے اللہ تڑپ رہے ہیں اے رب کریم اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے ہمیں بھی منا اور عرفات کی باہر نصیب فرما ہمیں بھی مزدلفاء کی مبارک رات نصیب فرما اور رب کریم جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی آفیت والی مدینے والی موت بھی نصیب فرما اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے اے اللہ اس کٹھن وقت سے ہمارے وطن کو نکال دے اے رب کریم ہمارے وطن کی معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیان اور عروج عطا فرما قبل آمیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما تمام علماء اور مشایخ اہل سنت کی خیر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم یا رب البيت العتیق اعتک رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین یا میسر كل امر عسیر یسر امری واشرح صدری یا اللہ یا اللہ یا اللہ ببرکتی من اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا لذین آمنون صلو علیہ وسلیمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ سولاتا دائمتا بی دوام ملک اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ یا نبی صلو علیہ وسلم یا رسول صلو علیہ وسلم یا حبیر صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا نبی صلو علیہ وسلم یا رسول صلو علیہ وسلم یا حبیر صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا حبیر صلو علیہ وسلم مصطفی خیرل ورہ سرود ہر دو سراغ اپنے آچوں کا تسدو خمبدوں کو بھی نباو یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیر صلو علیہ وسلم یا رسول صلو علیہ وسلم یا حبیر صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم ہم بہی بے شرم مبت گئے تم بہی کالے آگوں کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کو شاہ ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی صلاح بلائکہ یا رسول صلاح بلائکہ یا حبیب صلاح بلائکہ صلاح بلائکہ یا نبی صلاح بلائکہ یا رسول صلاح بلائکہ یا حبیب صلاح بلائکہ صلاح بلائکہ یا حبیب صلاح بلائکہ یا س犯 ٹھیک Gonna یا رسول صلاح بلائکہ